پندرہ سو سال پرانا گھر ہے اور یہاں پر شراب جو ہے وہ تیار ہوتی ہے اور یہ بزرگ میرے ساتھ موجود ہیں جو یہاں اس گھر میں موجود ہیں تو اس گھر کی حقیقت بتائی کتنا گھر پرانا ہے پندرہ سو سال پرانا یہ پرانا ہے سار گھوں کو یہ پرانا ہے پرانا ہے تو یہ کس کا گھر تھا آپ کا اپنا گھر تھا موسیقی موسیقی جی اسرام علیکم ویورز تو آج 21 اگست ہے اور ہم جو ہے کرکال گاؤں ہمیں موجود ہیں اور پیس اوٹل ہے یہاں پر ناشتہ کیا جا رہا ہے اور کل جو ہے اچل فیسٹیول ہے اس کو بھی ایکسپلور کرنے نکلے ہیں سو ناشتہ اگر آپ نے یہاں پر آنا ہے ہاف طور پر یہ جو بمبورت ہے یہ جو چپرال کی کلاش ویلی ہے تو آپ کو پیس ریسٹرینٹ پر جو ہے وہ اچھا کھانا ملے گا اچھی چائے ملے گی اور یہاں پر آپ جتنا بھی سپائسی بنوانا چاہیں وہ آپ اپنا کھانا بنوا سکتے ہیں ورنہ آپ کو کھانے کا بڑا مسئلہ جو ہے اس کلاش ویلی کے اندر آ سکتا ہے تو ابھی ہم نے یہ آمیلیٹ یہ دیکھ لیں میرے ساتھ مراشتہ ہی مجھوڑ ہے اور یہ دیسی گندم تو نہیں ہے لیکن اچھا گزارہ کرے گا یہ روٹی بھی سو آج کھا کے چیک کرتے ہیں اور آپ کو بھی بتائیں گے پہلے کمی ہم بتا چکے ہیں رات پر ہم نے یہاں پر جو ہے وہ کھانا کھایا تو کھانا بھی اچھا تھا اور ابھی سپو جو ہے وہ آمیلیٹ کے ساتھ ناشتہ کیا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح گزارہ کرتا ہے ماشاءاللہ آؤٹ کلاس ان کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہے اور ذائقہ بھی ان کا بہت اچھا ہے اب جب بھی آئیں یہاں پر وزٹ کے لیے تو آپ کو کرکال گاؤں کی طرف آنا پڑے گا یہاں پر ایک تو یہ چیز ہے کہ جب آپ یہاں پر آئیں گے تو اس کے ساتھ ہی ان کا کلاشیوں کا جو ہے وہ قبرستان ہے آپ وہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر کھانا بھی کھا سکتے ہیں ہم نے سوچا جو ہمیں اچھا لگا ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہر وہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی پیسے بھی ہم حرچ کر دیتے ہیں لیکن ہمیں کھانے کا مذہر نہیں آتا راکشت بھئی جی ناظرین تو جیسا کہ میں بومبریت گاؤں جو خیلاش ویلی کا سب سے بڑا گاؤں ہیں وہاں پر مجھول کا ہم سوگو جو ہے وہ رمبور کی طرف آئے اور وہاں سے یہ فیسٹیبل سٹارٹ ہوتا ہے وچیل فیسٹیبل یہاں پر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ ان کی ٹرڈیشن کیا ہے اور یہ کتنی پرانی ہے اور لوگ جو بھائن پیتے ہیں وہ کیوں پیتے ہیں اور جو اپنے جو مورتے ہیں جو اپنے فوت خدا لوگ ہیں ان کو دفن کرتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ گمی کا اظہار نہیں کرتے کچھ ہی کا اظہار کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں وچیل فیسٹیبل جو ہے وہ کیا فیسٹیبل ہے یہ ساری کی ساری ویڈیوز دیکھیں اور آپ کو پتہ شلے گا اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی تو ان کی جو ہے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ سپیشلی کیا کرنے آتے ہیں ان کا کیا مقصد ہوتا ہے ویسے تو ٹوریزم ایسی چیز ہے کہ جس کو جو لوگ جو ٹوریزم کو سپورٹ کرتے ہیں یا ٹوریزم کا ساتھ دیتے ہیں یا ان جگہوں پہ جاتے ہیں وہ لوگ مینٹلی لیول پر بہت ہی سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں جو ایسے کلچر دیکھنا پسند کرتے ہیں یہاں پر جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہاں پر وائن کشید کی جاتی ہے اور یہ وائن کیوں پی جاتی ہے یہ بھی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سو دیکھتے رہیں پاکستان ڈاکومنٹری نہیں چاہے کہ لوگ یہاں کلاش فیسٹیول اوچل فیسٹیول یہاں پر آئے ہیں اور کوئٹہ سے میرے ساتھ بھائیم آئے ہیں تو ان کا کیا نام ہے سر آپ کا تو کیسا لگا یہاں پر آگے کافی بہتر جگہ کافی خوبصورت جگہ بہت ریلیس جگہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جتنے بھی شہری ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ ضرور آئے ہیں کیونکہ کافی پیاری جگہ یہ جی بہت زیادہ پیاری جگہ اور یہ میں اس کی اگر ثقافت اور کلچر کی بات کروں یہ دنیا بھر میں یونیک کلچر ہے کلاش کلچر اور کلاش فیسٹیول جو ہے یہاں پر اب سے تھوڑی دیر بعد اوچل فیسٹیول جو ہے یہ ہونے جا رہا ہے اور یہ یہاں پر ابھی جو پنڈال کے اندر لوگ مجود ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر ابھی تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر لوگ آنا شروع ہو چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے بقاعدہ رت ڈانس شروع ہوگا اور یہ ڈانس دیکھنے کے لیے ہم بھی ابھی یہاں پر مجود ہیں اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر ڈانس کس لیے ہوتا ہے اور یہ ڈانس اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں جو یہ کٹائی کرتے ہیں اپنے فروٹس کی اپنے اجناس کی تو اسی کی حوشی میں اپنے اللہ کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے یہ لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے